بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کینیڈا کا ویڈٹ ویڈا کیسے لگوایا جا سکتا ہے اور کتنی آسانی سے لگوایا جا سکتا ہے اس سے پہلے جس جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک موش سکے تو دوستو ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو پہ بہت ہی محنت ہوتی ہے بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے آج میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائیں کہ کینیڈا کا ویڈٹ ویزا کتنا آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کے اکانٹ میں کمز کم پندرہ لاکھ ہونا چاہیے اور اس کے بعد چھ مینے کی بینک سٹیٹمنٹ جو آپ پروف دے سکے کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے اور اس سے پہلے جو میں کہہ چکا ہوں پہلے اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کینیڈا امریکہ یا یورپ کا ویزا لگوانا ہو تو اس سے پہلے آپ کسی ملک کا ضرور ویزٹ کریں چاہے ترکی کا کر لیں چاہے چینہ کا کر لیں کسی ایسے ملک کا آپ کو ویزٹ کرنا ہوگا تاکہ کینیڈا یا یورپ کا ویزا آپ کو آسانی سے مل سکے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر وہ کینیڈا بیسی والے کہیں گے ہوں کہ ایک دو ملک کا ویزٹ کرنا ضروری ہے اگر کینیڈا یا یورپ کا ویزا آپ نے لینا ہو تو اس کے علاوہ جب آپ ویزا اپلائی کریں گے آپ کے اکانٹ میں پندرہ لاکھ اور اس کے علاوہ آپ چھے مینے کی بینک سٹیٹمنٹ بنائیں گے جب آپ ویزا اپلائی کریں گے اس سے پہلے آپ نے ہوتل بک کروانا ہے کینیڈا میں اور ٹکٹ جو ہوگی ہے وائی جال کی وہ ریٹرن آپ نے بک کروانی ہے اور وہ بھی اپنے ویزا جب اپلائی کریں گے اس کے ساتھ لگانی ہے اور ٹکٹ بک جب کروانی ہے یا ہوتل بک کروانا ہے وہ کمز کم دو مہنے بعد کا ہو تاکہ اس دوران آپ کا اس دو مہنوں کے اندر اندر ویزا لگ جائے اور آپ کینیڈا ویزٹ ویزٹ پہ چلے جائیں وہ مزہ کی بات بتاؤں جن جن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کینیڈا میں ایک بار آپ کینیڈا کی زمین پہ قدم رکھ دیں تو اس کے بعد وہ کبھی بھی آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے اس کے بعد اگر آپ چاہیں وہاں پہ پرمنٹ رہ سکتے ہیں اور وہاں کے ڈراکومنٹ بھی حسل کر سکتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ